قومی اسیملی نے خواتین دشمن روایات کے خلاف پل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے اس قانون کے تحت بدلے صلح کے مرتقب افراد کو دس برس قید یا دس لاکھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور یہ جرائم ناقابل زمانت ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر من اللہ جنہوں نے ان روایات پر دستاویزی فلمیں بنائی ہیں اور ایک سماجی کارکون ہے سمر خوش آمدید سب سے پہلے آپ اس قانون کی منظوری سے خوش ہیں؟ بلکل خوشی ہے مجھے یہ جو ابھی بل پاس ہوا ہے کیونکہ اس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیوان میں اس کو یہ جو روایات ہیں یا ان کے نام پہ جو عورتوں پہ تشدد ہو رہے ہیں اس کو ہم لوگ برا کہہ رہے ہیں لیکن جہاں تک عمل درامت کی بات آتی ہے قوانین کی یہ وہ ایشو ہے جو کہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جہاں تک بدل سلا میں لڑکیوں کو دینے کی بات آتی ہے سورا کی ونی کی تو دو ہزار چار میں ایک قانون بنا تھا اس کے تحت جو بھی لڑکیوں کو بدل سلا میں دیں ان کو تین سے دس سال کی سزا مل سکتی ہے یہ قانون پہلے تھا لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ جرگوں میں بیٹھتے ہیں جو کہ یہ فیصلے دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بدل سلا میں دیا جائے انہوں نے تو یہ قانون توڑا ہے جو کہ پہلے سے تھا ان کو ابھی تک کسی نے گرفتار کیوں نہیں کیا تو ان گوانین کو زیادہ موثر کیسے بنائے جا سکے گا جو میکنزم ہے جو سسٹم ہے اس کو ہم جب تک موثر نہیں بنائیں گے کہ اس لڑکی کو پروٹیکشن ملے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں جب تک وہ انوائرمنٹ نہیں ہوگا جہاں کہ ہم ان ایشوز کو پرائیوٹ ایشوز نہیں سمجھیں گے بلکہ وائلیشن سمجھیں گے یومن رائٹس کے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی تو ماحول کو کیسے بدلا جائے گا ماحول کو تب بدلا جائے گا جبکہ ہم سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے سوچ میں تبدیلی بہت دیر سے آتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک ایک گاؤں تک لوگوں تک آواز پہنچانی پڑے گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ قوانین ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں سوچ میں تبدیلی تب آئے گی جبکہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اگر پولیس ہیں ان کو ہم سنسٹائز کریں کہ یہ قوانین ہیں اور آپ نے ان خواتین کی مدد کرنی ہے اور ان کو انصاف دلانے میں مدد کرنا ہے چینج سوچ میں تب آئے گا اگر جوڈیشری میں ہم ان کی سوچ میں تبدیلی لائیں ہم پارلیمان کی سوچ میں تبدیلی لائیں شعور اور آگاہی جو ہوگی اس بل سے اس کا خود ایک بہت پوزیٹیف ایمپیکٹ ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی تب تک یہ ادھورہ رہے گا سامر آپ نے شعور پیدا کرنے کی بات کی آپ نے ان روایات پر دستاویزی فلم بھی بنائی ہویا چاروں صوبوں میں جا کر کچھ بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا روایات ہے مختصر ونی اس کو پنجاب میں کہتے ہیں سوارا اس کو خیبر پختون خواہ میں کہتے ہیں سنچٹی سندھ میں کہتے ہیں اور بلوچستان میں اس کو ارجائی کہتے ہیں یہ وہ رسم ہے جہاں کہ اگر ایک والد یا ایک بھائی یا ایک چچا کوئی قتل کر لے یا کوئی بھی اور جرم کوئی سیریس جرم کرے تو وہ دوسری پارٹی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے ماف کر دو میں تمہیں اپنے ایک بیٹی یا اپنی بھتیجی دے دوں گا پچھلے ہفتے سندھ میں ایک چار سال کی بچی کو جرگے نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کو بدل سلا میں دیا جائے گا کیونکہ اس کے چچا نے اپنے پسند کی شادی کی ہے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہوں کہ جرگے میں وہاں کے انفلوینشل وہاں کے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کوئی غریب یہ کوئی انپڑ لوگ نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ قانون ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ قانون ان تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ان کے ساتھ پولیس بھی ملی ہوئی ہے آپ اپنی فلم میں سے کوئی مثال دے سکتی ہیں جہاں ایسا ہوا فلم میں ایک جیسے صوبہ سرحد میں میں سواد کے علاقے میں مٹا گئی تھی جہاں کہ مجھے ایک ماں ملی جس نے مجھے بتایا کہ میری یہ چھوٹی بچی اس کو دے دیا گیا ہے وہ آپ یقین کریں کوئی سات سال کی بچی تھی اور وہ بچی خود کہہ رہی تھی کہ میں مجبور تھی میں کیا کر سکتی تھی مجھے اپنے باپ کے قتل کے لیے اس جرگے نے وہ کر دیا سورے کی شکل میں دے دیا اس بچی کی جو وہ بے بسی تھی وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی سندھ میں میں نے کسی کو انٹرویو کیا جو کہ پچھلے چار سالوں سے وہ لوگ ایک علاقے میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ اگر وہ واپس اپنے گاؤں چلے جائیں تو جرگے کے مطابق وہ تین جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو سنگ چٹی میں زبردستی دے دیا جائے گا اور اس کے لیے میں نے بہت بڑے بڑے جو سندھ سے منسٹرز ہیں میں نے ان کو بھی مطلب لٹرلی منتے کی ہیں لیکن وہ جو خواتین بھی منسٹرز ہیں انہوں نے خود مجھے کہا کہ یہ کلچر ہے اس علاقے کا اور ہم خود بے بس ہیں جب وہ خود بے بس ہیں کیونکہ وہ اپنے ووٹس نہیں مطلب ضائع کرنا چاہتے وہ وہاں کے لوگوں کو نہیں نراز کرنا چاہتے تو پھر تو تبدیلی میں بہت ابھی دیر ہوئے ہیں میرے خیال سے سمر ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ درست غب تک các بناٹ پا Ur også کے بعد اور روز مجھے یعنی جب آپ کریں کریں موسیقی